الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا على محمد مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وآہل بیتہی وآمتہی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی یفقہ قولی حضرات اگرامی آج ہمارا سیرت النبی کی سلسلے کا اٹھائیس فان پروگرام ہے اور آج غزوہ بدر مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے غزوہ بدر القبرہ جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مائلسٹون ہے ایک بہت بڑا سنگمیل ہے اور اس پر بہت زیادہ علماء سیرت نے تفصیل سے تحقیق کی ہے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں بہت سی معلومات دستیاب ہیں آج کا موضوع ہے بدر کے غنائم یعنی جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کے بارے میں کچھ اور یہ کہ بدر کے جو قیدی تھے اسیرانِ بدر ان کے بارے میں گفتگو کریں گے بدر ایک عظیم فتح تھی اور اللہ نے بہت بڑے لشکر کو بہت چھوٹے لشکر کے ذریعے شکست عطا فرمائی اور مسلمانوں میں سے چودہ شہید ہوئے آٹھ انسار اور چھے مہاجر اور کفار کے ستر مقتول ہوئے اور ستر قیدی بنے اور تقریباً ان کی جتنی فرسٹ لائن قیدت تھی نا وہ سارے کی سارے مقتولوں میں شامل تھے جتنی فرسٹ لائن جتنے ان کے بڑے بڑے قائدین تھے وہ تقریباً بڑے بڑے سردار اور سارے ہی مارے گئے اور اس سے ہوا یہ کہ جو سیکنڈ لائن جن لوگوں کو قائد نہیں سمجھا جاتا تھا بڑے جو سیکنڈ درجے کے دوسرے درجے کے لوگ تھے وہ اُبھر کر اب بڑے لیڈر بن گئے مثلاً ابو سفیان ابو سفیان بڑے لیڈروں میں سے نہیں تھے لیکن اب یہ ہوا کہ وہ تقریباً متفقہ قائد بن گئے اور بھی لوگوں کا ذکر سحیل بن عمر کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی لیڈروں میں شبار ہونے لگ گئے ایسا بھی ہوتا ہے تو مدینہ منورہ خوشخبری دے کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ارس کیا تھا پچھلی دفعہ کہ تین دن آپ نے بدر میں قیام فرمایا اور یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے تو آپ نے خوشخبری دے کر مدینہ منورہ میں اپنے مو بولے بیٹے سیدنا زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو اس وقت زید بن محمد کہلاتے تھے یہ تو سورہ حضاب کے نازل ہونے سے پہلے کا قصہ ہے تو اس وقت تک یہ زید بن محمد کہلاتے تھے تو اپنا بیٹا کر کے جس کو خصوصی ان کو بھیجا گیا کہ آکے خوشخبری دیں اور ان کے ساتھ انسار میں سے سیدنا عبداللہ بن رواحر یہ دونوں خوشخبری دینے گئے تو جب زید آئے اور ساتھ انہوں نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی پر بھیجا نشانی کے طور پر کہ میرا نمائندہ ہے تو جب وہ آئے تو انہوں نے آکے خبر دی اور کہا کہ ابو جیل بھی مارا گیا اور اطبا بھی مارا گیا اور شیبہ اور ولید اور جتنے بڑے بڑے سیدار سے سب مارے گئے اور بہت سار ہم نے گرفتار بھی کی ہیں ان کو قیدی بنائے اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ہیں تو جو یہود اور منافقین تھے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے غالباً محمد قتل ہو گیا ہے اور اس کی علامت یہ انہوں نے اس کا ثبوت بھی تلاش کر لیا ثبوت یہ ہے کہ محمد کی اونٹنی پہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے یا تو اس کا دماغ پھر گیا ہے غم سے یا ایسی ہمیں دھوکہ لگا رہا ہے اور غالباً انہوں نے اس کا علامت بھی تلاش کر لی کہ محمد قتل ہو گیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کی اونٹنی پہ تو یہ آ رہا ہے انہوں نے اس کا یہ معنی پہنائے اور حتیٰ کہ سیدنا عسامہ بن زید جو ان کے بیٹے تھے ان کا مقالمہ ہوا اپنے اببا سے انہوں نے کہا بجانہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی فتح ہوئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کیوں یہ گمان تھا لوگوں کے فتح نہیں ہوگی اس لیے کہ ایک جگہ ایک طرف تین سو تھوڑے سے لوگ ہیں اور ایک طرف ایک ہزار ہیں اور وہ پوری طرح مسلح بھی نہیں ہے اور دوسری طرف جناب سو کا گھوڑ سواروں کا دستہ ہے اور بہت ہر طرح کی جنگی ہتھیاروں سے لیس ہیں دونوں میں مقابلے کوئی نہیں تھا تو ان بجاروں کا یہ گمان جو لوگوں کا تھا وہ کسی حد تک ویل فاؤنڈڈ تھا اس میں کچھ نہ کچھ وجہ تھی تو حضرت زید نے کہا کہ فکر نہ کرو وہ فتح ہوئی ہے اور انشاءاللہ کل وہ پہنچ جائیں گے قیدی لے کر تم لوگ خود دیکھ لوگے اور انسار جو تھے جو پیچھے رہ گئے اور منافقین خصوصوں میں سے جو تھے وہ عبداللہ بن رواحہ سے پوچھتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقام روحہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے مدینہ کے آؤٹسکٹس میں اور وہاں لوگ آپ کو آ کر پھر مبارک بات دینے لگے جب پہنچ گئے تو مختلف وفود اور لوگ جو جو تھے مدینہ میں سب آکے مبارک بات دیں تو مبارک بات میں چل رہی تھی اور خوشی کا محول تھا تو ایک انساری صحابی نے کہا ان کو کسی نہ مبارک بات دی تو انہوں نے کہا یار کیا مبارک بات انہوں نے پوچھا کیسی مبارک بات ہم تو گئے وہ ہمارے سامنے زبا کرنے والے جن کو اونٹوں کو زبا کیا جاتا ہے ان کی طرح وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیئے گئے اور ہم نے ان کو مار ڈالا تو کوئی مشکل وہ تو ایسے تھے جیسے کوئی بال جھڑا ہوا بوڑا بندہ جو بیچارہ مرنے کے لئے قتل ہونے کے لئے تو یار ہی بیٹھا ہو تو ہم نے جا کے ان کو مار ڈالا ہمیں تو کوئی مقابلہ تو کر رہا نہیں پڑا تو مبارک بات کیا وہ بجائے انساری نے صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کہا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ بھئی تمہیں اللہ نے تمہاری فرشتہ سے مدد فرمائی ہے اس لئے تمہیں لگ رہا ہے کہ بہت آسان تھا اصل میں اتنا آسان ماملہ نہیں تھا وہ تو اللہ کے مدد سے آسان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمہاری فرمائی کہ بھئی اس کو آپ ڈی گریڈ نہ کریں اس فتح کو یہ بہت بڑی فتح ہے تو یہ چھوٹا ماملہ نہیں ہے بارہار ادھر مکہ مکرمہ میں قریش مکہ کے پاس سب سے پہلے جو شخص پہنچا خبر لے کر اس کا نام تھا ہائی سمان خزاعی بعض نسخوں میں جائی سمان بھی آئے تو اس نے اس نے آ کر کہا کہ بہت ہی برا ہوا بہت بری شکست ہوئی اور اطبا بھی مارا گیا اور شیبہ اور ولید اور ابو الحکم ابو جہلی سے ہم کہتے ہیں عمر بن حشام اور زمع بن اسود بھی مارا گیا اور ابو البختری بھی مارا گیا اور منبع بن حجاج اس نے سارے سرداروں کا نام لے لکے اور امیہ بن خلف بھی قتل ہوا اور سارے اس نے نام لے لکے پتہ تو اچھا اس نے امیہ بن خلف کا بھی نام لیا اور سارے سرداروں کا نام لیا تو وہیں حرم نہیں یہ سب کچھ حرم مزار ہے اور ان کی میٹنگ پوائنٹ جیسا وہ حرم پاک تھا تو وہاں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا صفوان بن امیہ امیہ کا بیٹا اس نے کہا اس شخص کا دھماغ پھر گیا اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ غلط خبر لے کر آیا ہے یہ پاگل ہے کوئی ٹھیک ہے اور اس سے بوچھو کہ صفوان کو تم نے کہیں دیکھا ہے میرے بارے موچھو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کے دماغ درست بھی ہے کہ نہیں اس کے ہوش حواظ خراب ہے لوگوں نے اس کو کہا بھئی صفوان بن امیہ کو تم نے دیکھا ہے تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے وہ نظر آرہا ہے سامنے حتیم میں بیٹھا ہے اس کا باپ قتل ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہے تو اب وہ مکہ مکرمہ میں ایک ماتم اور غم کی جسے کہتا ہے نا صف بچ گئی اور ایک فضاء بالکل کو حرام بچ گیا کہاں وہ جناب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا گرفتار کر کے لانے کی نیت سے گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ آج مدینہ منوروں کو برباد کر دیں گے اور بالکل ہی الٹا انجام ہوا تو بہت پریشانی ہے ابو لہب بیٹھا تھا ایک دن ابو لہب آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں گیا تھا اپنی جگہ اس نے ایک بندے کا اس پہ قرض تھا اس کا ایک بندے پہ قرض تھا اس نے اس بندے کو کہا بھی تیرا قرض معاف کر دوں گا تو میری جگہ لڑنے چلا جا تو ابو لہب بیٹھا تھا ایک دن تو ابو سفیان بن حارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ زاد بھائی تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان کے بھتیجے ابو لہب کے بھتیجے وہ بیچائرے وہاں سے گرتے پڑھتے مارے ہوئے وہ پہنچے وہ آئے تو چچہ سے ملاقات ہوئی تو ابو لہب نے پوچھا کیا ہوا بھتیجے کہانی سناو اس نے کہا کہ چچہ عجیب معاملہ تھا وہاں پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا وہ بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے ہمارے تھوڑا سا ہم نے مقابلہ کیا اور پھر ہم بھاگ گئے لیکن میں کسی کو تو الزام نہیں دیتا انہوں نے خود کہا کہ بھاگ تو ہم گئے ہیں بڑی مزدری دکھائی لیکن الزام دینے والی بات نہیں ہے ہمارے سامنے ایسے لوگ تھے کہ جو چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے اور سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور سفید سفید امامیں لگائے ہوئے اور انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان تھے وہ اور وہ تلوارے ایسی مارتے تھے کہ ان سے تو بچی نہیں سکتا تھا وہ عجیب لوگ تھے وہ تو ہم نے کبی بہلے دیکھا ہی نہیں ان سے بہلے اچھا اب جب یہ وہ فرشتوں کو ڈسکرائب کر رہا تھا تو وہیں کونے میں ام الفضل جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحب ہیں بلکل قدیم الاسلام ہیں بلکل شروع غالباً کہتے ہیں خواتین میں دوسری مسلمہ ہیں تو اسلام چھپایا تھا انہوں نے اپنا اور ان کے غلام تھے کہ تیر بنا رکھ تیر کو جو ہے چھیل کے وہ تیروں کو تیار کر رہے تھے تو ابو رافع سے رہا نہیں گیا ابو رافع نے کہا وہ فرشتے تھے فرشتے چوش میں آگے انہوں نے کہا وہ تو فرشتے تھے جب یہ کہا تو ابو لہب غصے کی کوئی حد نہیں رہی وہ پہلے ہی غصے سے بھنا بیٹا تھا سارے اس کے دوستیار مارے گئے شکست ہوئی اس نے وہ پلٹا اور اس نے ایک سوردار گھوسا ان کے موہ پہ رسید کی ابو رافع وہ بیچائے ادھر جا کے گرے خیر ابو رافع کو بھی غصے تھے تو غلام لیکن جرت مند آدمی تھے وہ اس سے بھیڑ گئے ابو لہب سے لڑ پڑے لیکن رافع دبلے مطلے سے بندے تھے ابو لہب ہٹا کٹا تھا ابو لہب کی عمر اس وقت پچھتر سال تھی ٹھیک ہے پچھتر سال عمر تھی لیکن وہ ایسا ہٹا کٹا تھا ہمارے زمانے کے نہیں تھا اس نے ان کو خوب مارا اس نے وہ ان پہ ہاوی ہو گیا اور ان کو نیچے گرا لیا اور ان کے پر چڑھ کے ان کو مارنے لگیا ابو رافع کو ابو بیچا رہا ہے ایک تو غلام اوپر سے دبلہ بطلہ غریب سا بندہ اس کو مار رہا ہے ابو بڑا تو جو ام الفضل تھی ان سے رہا نہیں گیا ام الفضل نے کیا کیا کہ قریب ہی ایک جو جس جو خیمے کی درمیانی لکڑی ہوتی ہے نا لمبی سہیم وہ پڑی ہوئی تھی کہیں انہوں نے وہ اٹھائی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں ایک کیل نکلی ہوئی تھی انہوں نے وہ اٹھائی اور گھما کے زور سے ابو لہاب کے سر میں ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی وہ غریب غلام ہے اس لئے تم اس کا مار رہے ہو کہ اس کا مالک یہاں موجود نہیں حضرت باس تو گرفتار ہو گئے نا انہوں نے اس کو یہ کہا جب انہوں نے مارا انہوں نے اتنی زور سے خواتین بھی ہمارے زمانے کی نہیں تھی خواتین بھی اس زمانے کی تھی انہوں نے اتنی زور سے اس کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور ایک لمبا سا لیسریشن اس کے سر میں پھٹ گیا ایک ٹھک ٹھک بڑی زخم آ گیا اور وہ زخم ایک ہفتے کے اندر اندر سڑ گیا اور اس کے پورے جسم میں گلٹیاں نکلائیں اور بہت بدبودار ہو گیا وہ زخم اور اسی کے اندر وہ مر گیا چند دن کے بعد اسی کے سپسس سے وہ مر گیا بچارہ وہ زخم جو ہے زہر پھیل گیا اس میں اور وہ مر گیا اور وہ مر گیا تو اس کی لاش اتنی بدبو والی ہو گئی کہ اس کے بیٹے بھی دفن نہیں کرتے اس کے پاس ہی کوئی نہ جائے حتیٰ کہ اس کے بیٹوں کو قریش والوں نے کاش حرم دلائی کہ بھئی یہ تمہارا باپ پڑھا ہے بے گورو گفن لاش پڑھی ہے اس کی اور تم لوگ کیا کچھ کریں نہیں رہے ایسا برا اس کا انجام ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ دو آدمی گئے دو لمبے لمبے پولز جو نہیں لمبی لکڑیاں لے کر اور انہوں نے جا کے اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دیوار تھی جو تقریباً بہت خستا تھی وہ دھکیل کر اس کو اس دیوار کے نیچے لے گئے اور پھر دوسری جانب سے جا کے اس دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا تاکہ وہ پتھر اور مٹی جو ایسے اس کو کوئی پروپر قبر نصیب نہیں ہو اس بیٹے کو اس دیوار کو انہوں نے اس پہ جاتے مرحل یہ تو ہوا ابو لحب کا انجام عدر ابو سفیان بھی پہنچ گئے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر پہنچ گئے اب ابو سفیان ہیڈ بن گئے مکہ مکرمہ کے ابو سفیان نے اور باقی سرداروں نے کہا کہ دو بابندیاں ہیں پہلے یہ کہ کوئی نوحہ یا ماتم نہیں ہوگا اگر مسلمانوں کو کیونکہ نوحہ اور ماتم ہوگا تو وہ دہائے رہے عربوں کا طریقہ تھا عربی زبان اتنی مزار ہے خود بخود شیر موضوع ہو جاتا ہے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تو وہ اشعار جو ہیں وہ مدینہ پہنچیں گے تو وہ اور انجوئے کریں گے اس کو بڑے خوش ہوں گے کہ فلا کے غم میں یہ مرسیہ کہا گیا اور فلا کے غم میں تو یہ تو اور ہی ان کو خوش کرنے والی بات ہے ابو سفیان نے کہا کوئی نوحہ اور ماتم نہیں ہوگا یہ پابندی ہوگی اور اگر قیدیوں کا تاوان جنگ مانگا گیا تو تاوان نہیں ادا کریں گے ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی تیہ یہ کیا کہ تاوان بھی ادا نہیں کیا جائے گا ان کی مال سے مدد نہیں کی جائے گی اچھا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا الاسود بن المتلب یہ دین کا بہت بڑا دشمن تھا بہت مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا اس کے تین بیٹے تھے ایک قرام عقیل تھا ایک کا ابو حکیمہ تھا اور ایک تیسرا بھی تھا وہ تینوں کی تینوں بدر میں مارے گئے اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے روئے اور کوئی اچھے تھا مرسیہ کہے اس کا ماتم کرے اب وہ جناب رونے پہ پاؤن جی تھی کس نے نہیں رونا ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کوئی عورت رو رہی ہے کوئی عورت رو رہی ہے اس نے کہا پوچھا یار کیا ہوا کہ ماتم کی اجازت ہو گئی رونے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ اس لئے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم گیا ہے یہ اس لئے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم گیا ہے اس بیچارے کا اتنا دل خراب ہوا اس بدبخت کا اللہ کا دشمن تھا اس نے کہا یہ ایک اونٹ پہ رو رہی ہے عورت رونا ہے تو عقیل پہ رو رونا ہے تو ابو حکیمہ پہ رو رونا ہے تو زمعہ پہ رو جو شیروں کا شیر تھا اور اس نے بڑے جناب دردناک اشار اس کے موہ سے خود بخود نکل گیا اور رونا ہے تو بنو مخزوم پہ رو جن کے سارے بڑے یہ بنو مخزوم کا تھا نا جو ابو جہل تھا اور رونا ہے تو بنو ولید پہ رو ولید بن مغیرہ کے اولاد بھی اس میں شامل تھی رونا ہے تو اتبا اور شیبہ پہ رو اس بجارہ نے سب کے نام لے لے کے اس دن خوب بجارہ سے آٹومیٹیکل اس سے نوہا نکل گیا اچھا جو پہلی بات تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس پہ عمل کیا دوسری بات تعوان والی پہ عمل ہوا نہیں ان سے اب کسی کا باپ بند ہے کسی کا بیٹا قید ہوا ہے کسی کا بھائی قید ہے تو اب کیا کریں انہوں نے بارحال سب نے چپکے چپکے مدینہ ایلچی بھیجنا شروع کیا بھئی کہ کتنے پیسے دیں کیسے رہا کروائیں تو وہ تعوان والی پابندی تو ختم ہو گئی یہ تو تھا معاملہ خوشخبری کا اور جو خبر مکم ہوتی ایک اہم معاملہ جو کھڑا ہوا وہ مال غنیمت کا معاملہ کھڑا ہو گیا جاہلیت میں ہی ہوتا تھا اسلام سے پہلے جنگ میں ہی ہوتا تھا جاہلیت میں کہ یا تو سارا مال غنیمت بادشاہ خود قبضے میں کر لیتا تھا بادشاہ سلامت کہاک ہوتا تھا اور سپائیوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا تھا سپائیوں کے لئے صرف تنخواہ ٹھیک ہے اور یا یہ ہوتا تھا اور اس سے زیادہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا یہ مال غنیمت کے بارے میں یہی دو طریقے بالعموم جاہلیت میں ہوتا تھے یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہی ہوتا تھا کہ بعض وقت جو فتح تھی وہ شکست میں بدل جاتی تھی یعنی دشمن کا جو ہی مال دیکھا تو اس کو چھوڑا اور دشمن سے جنگ کرنا بھی چھوڑی تھوڑا سا دشمن پسپا ہوا تو جناب مال کٹھا کرنا کیونکہ آپ کو وہی تو ملے گا جو جس کو ملا وہی اس کا ہے تو لوگ مال کٹھا کرنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے تو اس سے بعض وقت جیتی بھی جنگ شکست میں تبدیل ہو جاتی اور ایک افرہ تفریح اور ہڑبونگ بچ جاتی جو ہی مال دیکھتے تھے اور اس کا ایک نمونہ ہمیں وضوہ احد میں پورانے اثر سے ظاہر ہے ابھی دو تین سال ہوئے تھے اسلام کو مدینہ پہنچے پر یہ نظر آیا جو دوسرا معاملہ آیا ہے کہ بادشاہ سارا مال قبضے میں کر لے اس میں یہ ہوتا تھا کہ سپاہیوں کو بالعموم چوری کی عدد پڑ جائے وہ چھپاتے تھے مال مل گیا اب ظاہر ہے مال تو اٹریکٹیف چیز ہے اس کی ایک کشش ہے تو وہ اس کو چوری کر کے جناب رکھ لیتے تھے یہ دونوں باتیں غلط تھیں دونوں طریقے درست نہیں تھے تو غلط بدر کے بعد یہ ہوا کہ اب جب قریش پسپا ہوئے تو تین گروہ ہو گئے جب قریش میں بھگدر مجھ گئے اور بھاگیں تو تین گروہ ہو گئے ایک گروہ قریش کے تاقب میں نکل گیا تاکہ وہ واپس آ جائیں یہ ہو سکتا ہے اسے جنگی اسلام کہتے ہیں ری گروپ کرنا کہ ایک دفعہ آپ تھوڑا دور تک بھاگ کے جائیں اپنی قوت مجھے تمہار کریں اور واپس جا کر حملہ کریں تو یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ بھاگ گیا تو وہ واپس نہیں آسکتا تو ایک گروہ ان کے تاقب میں گیا کہ واپس نہ آسکے ری گروپ نہ کر سکے ایک گروپ نے پوری جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد ایک گروہ جو مسلمانوں کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظتی حالہ بنائے ہوئے تھے کہ بھی اس طرف کوئی آنے کی جورت نہ کریں اور یہ بھی بہت اہم ترین کام تھا اور ایک جو گروہ تھا وہ بھاگیں قریش کے جو کیمپ تھا اس کی طرف اور جو مال اسباب تھا انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کو قبضے میں کر لیا اپنے اب تینوں گروہوں کی درمیان بحث ہو گئی جب فتح ہو گئی تو تینوں گروہوں کی درمیان بحث ہو گئی جو گروہ تاقب کر رہے والا تھا انہوں نے کہا جی ہم اگر تاقب نہ کرتے وہ واپس آ جاتے تو فتح کیسے ہوتی یہ تو ہمارا بہت اہم حصہ ہے ہمیں مال غنیبت میں تو حصہ دیا جائے تو جو گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا انہوں نے کہا ہم نے سب سے اہم کام کیا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ ہو جاتا تو فتح یہاں میں کیسے ملتی ہے اللہ کے رسول کے وقت تمہیں فتح ملی ہے تو ہمارا کام بہت اہم ہے جو تیسرا گروہ تھا وہ کسی دلیل کم ہوتا ہی نہیں تھا ان کے قبضے میں تو مال تھا ہی تھا ٹھیک ہے نا تو وہ وہ کوئی دلائل سننے پر امادہ نہیں تھے انہوں نے کہا ہم نے گٹھا گیا ختم بات اب یہ تو مسئلہ ٹھیک نہیں تھا تو سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفال نازل فرما دی اور سورہ انفال کی پہلی آیت ہے يَسْأَلُونَ كَعَنِ الْأَنْفَال وہ تم سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں پہلے تو اللہ نے لفظ جو استعمال کیا وہ انفال ہے غنائم نہیں کہا عربی میں تو غنائم کہتے ہیں انفال نفل کی جمعہ ہے نفل کے معنی ہے وہ چیز جو زیادہ ہو جو آپ کے حق سے زیادہ ہو وہ بھی نفل ہے جو آپ کے فرض سے زیادہ ہو وہ بھی نفل ہے ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں جو چیز زیادہ ہو تو انفال کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واضح فرمایا کہ یہ تمہارے حق سے زیادہ تمہیں چیز ملی ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ تو اللہ نے تمہیں ایکسٹرہ چیز دی ہے یہ بات سمجھ لو عربوں کو یہ بات سمجھ آگئی قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ انفال کس کے ہیں اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے فَاتَّقُ اللَّهِ پوائنٹ نمبر ون اللہ سے ڈرتے رو وَأَصْلِحُ ذَا تَبَعِنِكُمْ پوائنٹ نمبر ٹو آپس میں اتحاد اور اتفاق کو خراب نہیں ہونے دو ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹری وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اتعاد کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اگر تم سچے مومن ہو تو یہ تین پوائنٹس اللہ نے اطاع فرمائے کہ سب سے پہلے ان پوائنٹس کو دیکھیں مال کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا مال کا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ پہلی چالیس آیت ہے ان میں سے صرف یہ پہلی آیت ہے جس میں مالِ غنیمت کا ذکر ہے اگلی چالیس آیتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین پوائنٹس کے بارے میں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت تقویٰ اور اللہ کے رستے میں جنگ کرنے کے فضائل یہ ان باتوں ہیں ٹھیک ہے اکتالیس آیت میں جا کے پھر اللہ نے دوبارہ غنیمت کا ذکر کھیڑا اس سے پہلے غنائم کا ذکر نہیں کی پھر تم نے جنگ جو ہے غنیمت حاصل کرنے کے لئے یہ کوئی جاہلیت کی جنگ پھڑی ہے اسلام کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے سوائے اس ایک مقصد کے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہے نا جب اللہ کے رستے میں جہاد کیا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اعلائے کلمت اللہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اللہ کا کلمہ بلند ہو یہ مال کی کہاں سے ہر ساگی مال انسان کو اچھا رکھتا ہے آپ کے سامنے ڈھیڑ سارا مال پڑھا اور فری میں لینے کے لئے ہو ہم میں سے بھی تقریبا ایک سو دس فیصد لوگ جاہے مجھے جاہ کے ضرور اس کو کٹھا کریں انسانی فطرت ہے فطرت بھی ہے ذویلالنہ سے حب الشہوات یہ تو ہے انسان کوئی جید اپسند ہے لیکن مطلوب یہ ہے کہ ڈسپلن ہونے چاہیے اس کو نہیں چھڑنا بھی نہیں ہے سامنے پڑھا ہو تب بھی نہ چھڑو سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں مطلوب تو یہ تھا بہرحال چالیس آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو ٹھیک تھاک جو ہے نا ان کو کھینچائے حالانکہ فتح ہوئی ہے فتح ہوئی ہے فتح کس نے دی ہے فتح تو اللہ نے دی ہے تو اللہ نے ان کی تھوڑی سی اس میں مسلمانوں کو ذرا صحیح ان کو سکھایا ہے بھی کہ یہ معاملہ کس طرح ہے پھر اکتالیس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ غنیمت میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ پانچمہ حصہ کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے ولد القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل اور رشتہ داروں کا ہے کس کے رشتہ داروں کا ہے رسول کے رشتہ داروں کا ہے اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جو خلیفہ وقت ہو امام وقت ہو اس کے رشتہ داروں کا بھی اس میں سے اس میں اختلاف تھوڑا سا اختلاف رہے ہیں اور یہ کہ وہ یتیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم بلا دی اور باقی ایٹی پرسنٹ جو امام ہوگا وہ لشکر میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرے گا یہ جس کے ہاتھ جو لگ دیا ہے وہ نہیں ہے حتی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو قتل کیا ہے تو اس کا ذاتی مال اس کو قتل کرنے والے کا ہی ہے لیکن وہ بھی لا کے پیش کرے گا اور اس کو دیا جائے گا اوفیشلی یہ نہیں ہے کہ خود لے کے تو گھر لے کے بھاگ گئے یہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک اوفیشل ذابطہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقرر فرما دیا اور اللہ نے فرمایا اِن کنتم آمنتم باللہ وَمَا عَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان والے دین جس دن فرخ ہو گیا واضح حق اور باطل میں ٹھیک ہے کیا نازل کیا اللہ نے ایک تو فرشت نہیں فرشتیں نازل کی اللہ نے یہ صورت اپنے بندے پر سکینت نازل کی اور یہ صورت تو ہی ہے یہ صورت گزنے دن نازل ہوئی تو یہ صورت نازل کی قرآن پاک نازل کیا یَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَاد جس دن دو لشکر آپس میں ان کی مُڈْوِرْ ہوئی تو اب یہ ذابطہ تیہ ہو گیا ایٹی پرسنٹ مجاہدین کا ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ امام فلاہ و بحبود کے کاموں میں مساکین یتامہ غریبوں ان کے لئے خرش کرے گا اور اس ایٹی پرسنٹ میں سے بھی سوار کو تین حصے ملیں گے اور پیادے کو ایک حصہ ملے گا اور امام یہ کر سکتا ہے کہ بعض لوگ جو جنگ میں نہیں بھی شریک تھے کسی اہم وجہ سے ان کو بھی اس میں سے حصہ دے حضرت عثمان عزی اللہ عنہ کو حصہ دیا گیا جتنے شہدات ہیں ان کے غرصہ کو حصہ دیا گیا بعض اور بھی نام آتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کام سے بھیجا باتا تو ان کے بھی حصہ لگائے گیا تو یہ غنیمت کے لئے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذابطت ہے فرما دیا یہ بات یاد رہے کہ امت مسلمہ وہ پہلی اور آخری امت ہے جس کے لئے غنیمت حلال کی گئی ہے ہے نا امت مسلمہ سے پہلے پچھلی امتوں میں کبھی مال غنیمت کہ وہ سارا مال اکھٹھا کیا جاتا اور اسے کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو کھا جاتی اس کو جلا کر خاک کر دیتی پہلے انبیاء کے ساتھ جب قتال ہوتا تھا تو غنیمت لینا حلال نہیں تھا یہ صرف ہمیں ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اجازت دیئے کہ بھی ٹھیک ہے ہمارے غنیمت لے سکتے ہیں چھو یہ تو ہو گیا غنیمت کا فیصلہ ہو گیا اور غنیمت کے فیصلے میں آتا ہے کہ جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور اب نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ بچارے بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں میرے جو ساتھ یہ لوگ ہیں تو ان کو کھانے کو دے ان کے پاس پہننے کو نہیں ہے تو ان کو پہننے کو اتا فرما ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں تو ان کو سواری عطا فرما اور اللہ نے اپنے بندے کی دعا ایسی قبول فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب واپس آئے ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے اور مال کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا صوبہ کی سال میں نکلے تھے اور شام کو اللہ نے ان کو سب کو چطا فرمایا بارہال دوسرا اہم معاملہ ہے بدر کے قیدیوں کا اب غزہ بدر میں جب ستر قیدی ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورہ طلب فرمائی صحابہ کی اور کہا بھی ان کا کیا کرنا ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی بند ہیں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں آپ سب سب اپنے ایک ہی خاندان ہیں اور کل کوئی ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے تو میں سمجھتا ہوں ان پر ہمیں احسان کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے ان کو جس طرح ہو سکتا ہے نصیت کر کے یا تو چھوڑ دیں یا فدیہ لے لیں یا کوئی ایسا معاملہ کر لیں یا ان کی جامخشی کر لیں حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب تھے بہت زیادہ تو آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق مشورہ دیا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل عزت مبکر کی رائے سے اگری نہیں کرتا ہوں میری تو یہ رائے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا جو رشتہ دار ہے قریبی ترین انہوں نے کہا تھا ہمارے رشتہ داری ہیں عزت مبکر نے کہا کہ جس کا قریبی رشتہ دار ہے عقیل علی کے ساگے بھائی تھے عقیل کو علی کے حوالے کریں فلان جو میرا قریبی ہے اس کو میرے حوالے کریں اور فلان کو فلان کے حوالے کریں نام لے کے گھا اور وہ ہر ایک اس کی گردن تلوار سے مار دے ہر بندہ اپنے قریبی ترین رشتہ دار کو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے قتال کرنے آئے تھے تو ان کی قوت کو ہمیں چاہیے کہ کچل دیں اور ان کو کوئی بندہ چھوڑا نہ جائیں گے ساروں کو مار ڈالے گیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس سے بڑھ کے رائے دی عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری تو یہ رائے کہ فلان وادی ہے اس میں بہت جھاڑ جھنکار ہے اور بہت سے بیکار ذرخت ہے خوشکوئے ہیں تو ان سب کو باندھ کے اس وادی میں پھینک دیتے ہیں اور اس وادی کو آگ لگا دیتے ہیں جہنم میں ہی ہے آگ لگا کے سب کو جلا دی جائے اب یہ رائے ہو گئی سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے رائے یہاں اس موقع پہ نہیں دی جب قیدی مسلمان قیدیوں کو جب مسلمان قیدیوں کو باندھ رہے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ خوش نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید معلوم ہوتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو اس قیدیوں کے ماندے جانے سے فرما صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ کفر کا زور پوری طرح توڑ ڈالا جائے ہمیں یہ قیدیوں کو باندھنا نہیں چاہیے میں چاہیے کہ ان کو مار ڈالیں قید نہ کریں مار ڈالیں اور ان کے پیچھے ان کا تاب کو پوری قوت سے کریں یہ قیدی ماندے میں کہاں لگ گئے جو اور آگے نظر آئے کفر کے لشکر میں سے اس کو چھوڑے نہیں یہ سب باتیں ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفسرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسرہ فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے گویا وہ دودھ سے بھی نرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ دودھ سے بھی نرم ہو جاتے ہیں اور اے ابو بکر تمہاری مثال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہتا ہے اے اللہ کہ جو میری اطاعت کرے فمن طبعنی فائنہو منی جو میری اطاعت کرے میری پہروی کرے وہ تو میرا ہے فمن عسانی اور جو میری نفرمانی کرے وہ کہے فائنہ کا غفور الرحیم تو تو ماں فرمانے والا ہے یعنی جو نفرمانی کرے اس کے لئے بھی تھوڑی سی بیچ میں سفارش ڈال دی کہ تو غفور الرحیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی مشہور ہے اللہ پاک نے قرآن میں بہت زیادہ دفعہ ان کی نرم دلی کا ذکر فرمایا اور کہا پھر فرمایا اور اے ابو بکر تمہارے مثال عیسیٰ جیسی ہے ٹھیک ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا انتو عذب ہم فائنہم اعباد اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اب پھر یہ تھوڑی سی نا یہ ایک بڑے ہی احتیاط سے مجرم کی سفارش بھی نہیں کرنی اللہ کے آگے ہیں لیکن بڑی احتیاط سے حل کا سا کہہ تیرے بندے ہیں ٹھیک ہے اور اگر تو معاف کر دے تو تو ہر چیز پہ قادر ہے تجھو جائے کر سکتے تو عزت ابو بکر کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا پھر کہا اے عمر تمہاری مثال جو ہے وہ سیدنا نو علیہ السلام برا نہیں کہا ان کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ٹیکٹ اور بات کرنے کی جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والا ہے عزت عمر کو کہا ہے عمر تمہاری مثال نو علیہ السلام کی ہے نو علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ کسی کافر کو دنیا بزنا نہ چھوڑا ٹھیک ہے رب اللہ تذر علی الارضی من القافرین ندیارا کسی ایک کافر کا گھر دنیا میں باقی نہ رہے ٹھیک ہے تمہاری مثال نو علیہ السلام جیسی ہے اب صحابہ جو ہیں آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر کی مانیں گے کوئی کہہ رہا ہے عمر کی مانیں گے ٹھیک ہے نا کوئی کہہ رہا ہے عبداللہ بن رواہ کی رائے مانیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت جو تھی سیکھنے ابو بکر سے بہت مناسبت رکھتی تھی سب سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا آپ نے فرمایا بھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قید کر لیتے ہیں اور فدیہ لے کے ان کو اگر کوئی فدیہ دے گا تو چھوڑ دیں گے جو فدیہ نہیں دے گا اس کو پھر دیکھیں گے مار ڈالیں گے اس کو غضل کرنا مالی ٹھیک ہوگا تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا جب یہ فیصلہ فرما دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر سٹھ سٹھ سے لے کے انہتر تک نازل فرمای اور اللہ نے اس پر تفسرہ فرمایا ابھی اللہ کے تفسرہ آنا ضروری تھا سب سے اہم تھا ہمارے مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر کون ہے خود اللہ ہے ہے نا کرنے والا کون ہے ہمارا اصلی کمانڈر کون ہے مسلمانوں کا اللہ ہے تو ابھی اس کی اس کا فائنل آرڈر تو آنا تھا ابھی اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں حتی یسخن فی الارض جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خونیزی نہ کر لے اس کا مطلب کیا ہے جب تک کفار کی طاقت پوری طرح ٹوٹنا جائے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ہلکا سا عطاب نازل فرمایا ہے نبی پر نہیں نبی کے ساتھیوں پر نبی کے ساتھیوں پر ہلکا سا ہلکی سی گرفت فرمائیے کہ بھی یہ جو کام آپ نے کیا ہے کہ بھی قیدیوں کو پکڑنے میں لگ گئے تو اسلام اس لئے اور غنیمت سمیٹنے لگ گئے اسلام اس لئے نہیں آیا ہے کہ خزانے بھریں اور اچھی طرح جناب مال اکٹا ہو اور پروسپرس ہو جائیں ایک آنمی اچھی ہو جائے اسلام اس لئے نہیں آیا اسلام اس لئے آیا ہے کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا پر غالب ہو اس کے لئے ایک اہم سٹیپ یہ ہے کہ کفر کا زور اچھی طرح توڑا جائے یہ بھی اس کا ایک اہم کام ہے تو اللہ باگ نے کہا کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زینت اور اللہ چاہتے ہو آخرت ہے نا اور اگر اللہ نے لولا قد کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اگر پہلے اللہ کا نوشتہ نہ آ چکا ہوتا لکھا ہوا وہ نوشتہ کیا ہے میں آپ سے بیت کرتا ہوں تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بداش میں تم پر بہت بڑا عذاب بہت عظیم عذابہ تھا ٹھیک ہے آ جاتا لیکن اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا اب تم نے جو کچھ حاصل کر لی ہے غنیمت اس کو حلال اور پاک سمجھ کے کھالو کچھ نہیں استعمال کر لو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے درتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُور الرَّحِيم اللَّهَ غَفُور الرَّحِيم تو اب اس سے معلوم یہ ہوا فَسْلِينَ نے یہ لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان اس دن پوری قوت سے قریش کا تعاقب کرتے بجائے غنیمت کے چکر میں پڑھ جاتے اور قیدی بنانے کی چکر میں تو شاید اسی دن قریش کا زور پوری طرح ٹوڑی جاتا یہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے یہ ٹیکٹیکل مسٹیک ہوئی مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جو ہی وہ بھاگیں تو تم قیدی بنانے لگ جاؤ یہ تو انہوں نے خود کیا کام تو اگر وہ یہ کرتے جیسا کہ سعید بن عماز رضی اللہ عنہ کی رائے تھی جو زیادہ دورندش اور جہاندیدہ اور سردار تھے اس چیزوں کو زیادہ سمجھتے تھے تو وہ طریقہ اللہ کو پسند تھا اللہ کی رائے جو نازل ہوئی وہ عمر رضی اللہ عنہ اور خصوصاً سعید بن عماز رضی اللہ عنہ کی تعاید میں نازل ہوئی لیکن اللہ کا اس سے پہلے یہ محصرین نے لکھا ہے کہ ایک حکم پہلے آ چکا تھا وہ حکم کیا تھا وہ سورہ محمد کی آیت نمبر چار تھے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُو جب تمہاری کفار سے مُٹھ بھیڑو فَضَرْبَرْرْرِقَاب تو پہلا کام کیا ہے گردنوں پر ضرب لگا لیں گردنوں پر ضرب کا مطلب ہے کہ ان کو پیار نہیں کرنا ہے گردنوں پر ضرب نہیں ہے مارنا ہے ان کو حَتَّى إِذَا أَتْخَنْتُمُهُم حَتَّى کہ جب تمہنے اچھی طرح کچل ڈالو فَشُدُّ الْوَسَاقِ پھر ہے مضبوطی سے باندھنا ان کو پھر قید کرنا ہے پکڑ کر رکھنا اچھی طرح ٹھیک ہے تو یہ حکم پہلے شُدُّ الْوَسَاقِ کا جو ہے یہ سورہ محمد میں آ چکا تھا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا اور اس کے بعد چاہو تو ان پہ احسان کرو چاہو تو فدیہ لو وہ تمہاری مرضی ہے حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَحَا حَتَّى کہ تا آنکے جنگ اپنے ہتھیار ڈال دیں اب آرڈر یہ تھا اب آرڈر کی ترطیب کیا تھی کہ جب جنگ ہوگی پہلے ان کا زور اچھی طرح کچلنا ہے ان کو اچھی طرح توڑ کر رکھ دینا ہے جنگ میں ریایت نہیں کرنی مسلمان کا کام ہے جو کام کرتا ہے وہ اچھی طرح کر رہا ہے جنگ بھی کرتا ہے تو بہترین کرتا ہے پھر جنگ میں ریایت نہیں کی جاتی ہے جو قیدی بنائے گا وہ آگے قیدیوں کا حکم آ رہا ہے وہ بھی بہترین طریقے سے کرے گا ایک حدیث ہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ جو کام کی جائے اسے بہت اچھے طریقے سے اتقان کے ساتھ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو جب اچھی طرح ان کا زور نہیں توڑا ان کو اچھی طرح کچھلہ نہیں اور پہلے شد الوساق میں لگ گئے لیکن بہرحال گنجائش تھی شد الوساق کی کچھ گنجائش تھی اللہ کے آرڈر سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وجہ سے کہا کہ پہلے اللہ کا آرڈر نازل ہو چکا تھا تو چلو بہرحال اس بار تمہاری اس بات میں معافی ہو گا خیر قیدیوں کے بارے میں دو قیدیوں کو الگ کیا گیا اور ایک تھا اقبہ بن ابی معید اور ایک تھا نظر بن حارس یہ بہت بڑے دشمنان اسلام تھے بہت زیادہ ان کے بڑے جرائم تھے نظر بن حارس تو وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ یہ قرآن کیا ہے کچھ نہیں ہے وہ خود خاص طور پر فارس گیا کہتے ہیں ہیرہ گیا اور کہاں کہاں گیا اور وہاں سے لانڈیا لے کر آیا اور وہاں سے رستم اور سندیار کی دستانیں سیکھ کر آیا اور گانے والے لانڈیا کلچرل پروگرام چلایا اس نے پورا ایک جناب پی وی لے کر آیا وہاں سے سمجھیں اس زمانے میں اور اس نے جناب خوب میوزیکل پروگرام چلائے اور لوگوں کو کہاں یہ باتیں سنو محمد کی باتوں سے یہ باتیں اچھی ہیں اور بھی بہت ظلم و ستم انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تو یہ دو اشخاص تھے یہ بہت بڑے مجرم تھے ان دونوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو قتل کر دے جائیں اقبہ بن ابی معید نے کہا بھی کہ محمد اگر مجھے قتل کر دو گے تو میری بیٹیوں کا میری اولاد کے کیا بنے گا تو بھائی صاحب آپ جب جنگ کرنے آئے تھے تو آپ دوسروں کے اولاد کا سوچ کر رہے ہیں یہ کونسا سوال ہے آپ جنگ کرنے آئے ہیں تو آپ یہ سوچ کر رہے تھے کہ اگلوں کے اولاد کو بچانے جا رہے ہیں اس کو قتل کیا گیا اور یہ نظر بن حارث صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عام قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم فرمایا اور خود قیدیوں کی روائے تھے ابو عزیز بن عمیر یہ مصحب بن عمیر جو مسلمانوں کے علم بردار تھے ان کے بھائی تھے اور یہ کفار کے علم بردار تھے یہ بدر میں کفار کے علم بردار تھے کیونکہ علم بردار یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنو عبد الدار کا حق تھا یہ ہم بڑھ چکے ہیں قسائی کے جو بڑے بیٹے تھے اب ایک طرف ایک بھائی علم بردار ہے دوسرا بھائی علم بردار ہے تو وہ قید ہوئے ولید بن ولید بن مغیرہ قید ہوئے اور ابو معاذ بن ربیہ تینوں کہتے ہیں کہ انسار بچارے جب اول تو ان کو پکیوی روٹی کم ملتی تھی اکثر تو خجوروں پر گزارہ کرتے تھے لیکن جب روٹی ملتی ہمیں روٹی کھلا لیتے اور خود خجور پر گزارہ کر لیتے ہیں اور اگر کہیں جاتے تو ہمیں سوار کر کے لیتے ہیں سواری پر اور خود پیدل چلتے ہیں تو ہمارے آرام کا بہت خیال کیا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ابو اللہ پر فرماتا ہے سورہ انسان میں اللہ نے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک حکم دیا ہے اسلام میں جب آپ یا تو آپ اس کو قتل کر دیں نبی اس قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن نبی معید کو ٹورچر نہیں کیا اسلام میں ٹورچر کا تقریباً کونسپ نہیں ہے بہت ہی ریئر ایکسپشنز کے علاوہ کروڑ میں سے ایک کے علاوہ ٹورچر کا کونسپ نہیں ہے ٹھیک ہے قتل کرنے اچھی طرح قتل کرو ایک ہی ضرب سے حضرت آسم بن ثابت نے اس کی گردن بڑا دی ٹھیک ہے جس کے قتل محکم ہو قتل کر دو یہ بات کہ انسان کو زندہ رکھ کے اس کو عذیتیں بچائی جائیں یہ تصور ہمارے دین میں نہیں ہے کیا ہے وہ جو مرضی کریں اور کفار کے دین میں میرا یہ تصور ہے آپ نے کسی شخص کو نعوذ باللہ برہنا کر کے جیل میں ڈال کے اور ان کو بھوکا پیسا لنگا رکھ کر اور دن رات ان کو عذیتیں دینا اور مارنا پیٹنا یہ کام نہیں کیا یہ کام ہمارے دین میں نہیں ہے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اگر آپ ان کو قید کریں تو ان کے ساتھ انسانیت کے مطابق تلو کریں قتل کرنا بھی انسانیت کا ایک حصہ ہے اگر ایک مجرم ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا سکتا وہ ایک الانک بات ہے تو نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے سلوک کا حکم دیا اور انسانیت نے ان سے بہترین مسلمانوں نے ان سے بہترین سلوک دیا اچھا ہوا یہ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی گرفتار ہو گئے اب جب پکڑے ہوئے آئے تو انسار نے کہا کہ رسول کے آپس میں ڈسکشن کی تھوڑی سی کہ یہ رسول کے چچہ ہیں اور اباس کو جانتے بھی تھے انسار والوں کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرانے تعلق آتے ہیں تو انسار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ہمارا بھانجہ ہے ہماری بہن کا بیٹا ہے اباس اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بغیر فدیہ لیے اب ہے تو رسول کے چچہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھانجہ ہے ہم چاہتے ہیں اس کو فدیہ لیے بغیر ازاد کر دیں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو انسار کی حسنِ عداد اور آپ ملاحظہ کریں کہ اگر وہ کہیں رسول اللہ آپ کا چچہ ہے ہم اس کو ازاد کرتے تو احسان کرنا ہوا احسان تو نہیں کرنا رسول پر احسان رکھ کر بھی تو کہہ سکتے تھے رسول اللہ آپ کی چچہ ہے ہم ان کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں نہیں کہا ہمارا بھانجہ ہے کیوں ہمارا بھانجہ ہے ابن نجیار کی جو سلمہ تھی تو ہمارا بھانجہ ہے تو ہم اس کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں اب رسول پر احسان نہیں کر رہے میں حرام ہوتا ہوں میں کہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے بددو اور گوار نعوذ باللہ استغفراللہ نعوذ باللہ میں ذالک ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بنیے ہیں یہ سیکھنے والی بات ہیں یہ سیکھنے والی بات ہیں کہ کیسے انہوں نے خوبصورتی سے بات ادا کیے ہم آج آج نعوذ باللہ کسی کے ساتھ ہم میں سے ہم سب ذرا سے اچھا سلوک کرتے ہیں اس کو بیز دفع یہ خاص تمہارے لئے کیا ہے کوئی اور ہوتا ہرگز نہ کرتا یہ تو ہمارا خاص طریقہ ہے ہر ایک کو دس دفعہ جتاتے ہیں کرنے سے پہلے بھی کرنے کے بعد بھی آپ کے علاوہ تو میں کبھی کسی کے لئے نہ کروں ہے نا ایسے کرتے ہیں یا بھائی صاحب یہ صرف آپ کے لئے رائط ہے مجھے اس کے لئے آپ کے خاطر بڑی تکلیف چھلنے پڑی اس طرح کچھ نہ کچھ بات ضرور بیٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر لوگ پتہ جل جائے کہ یار میں تیرے پر احسان کروں تو وہ احسان پھر آپ کا اللہ کے ذات تو نہ رہا جس نے یہ کیا تو اللہ سے تو اس نے پر دنیا میں لے لی نا دنیا لے لی اور اللہ سے اس کا کٹ گیا تعلق اس معاملے میں اس نے اللہ کو ہٹا دیا ناؤزباللہ تو انسار نے اس کی بھر کو لٹکیا یہ بہت سیکھنے والی بات ہیں اللہ باقی ہمیں اس کی توفیق ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہم خود ہمارے یہ کام ہے اللہ ہم آپ فرمائے اس سے سیکھنے اللہ کرے پتہ نہیں ان کو کس نے سکھائی یہ بات ہے اللہ نے سکھائی یہ ایمان کے ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ایک درم بھی اس سے نہیں چھوڑنا ان کے تو چچا تھے نہ صرف چچا تھے بچپن کے گہرے دوست تھے اور بہت تعلق بہت زیادہ تھا محبت بھی بہت زیادہ تھی اس طباس کے ساتھ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفار کی طرف سے آپ لڑنے آئے ہیں ہمارے خلاف بس آپ سے تو ایک درم بھی نہیں چھوڑیں گے اس طباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اندر سے مسلمان ہوں تو مجھ سے کیوں آپ فدیہ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اندر سے ہوں گے تو اس کا اللہ کو بتاؤ گا آپ اندر سے مسلمان ہیں تو اللہ کو بتاؤ گا وہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے ہم تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے ظاہراً آپ کو فار کے لشکر کے ساتھ آئیں معافی نہیں ہوگی اس بات کے آپ کو معافی نہیں جائے سکتی آپ ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں تو آپ کو میں آپ سے پورا خدیہ لے جائے گا انہوں نے کہا اچھا اس بارے میں اس سے پہلے کہ آگے جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے ظاہر کے مطابق معاملہ کی جائے گا اور اگر ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کے سارے کام ہمیں غیر مسلموں والے نکھائی دیں گے تو ہم اس کے ساتھ اس کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے اس کے افعال پر اعتبار کریں گے ٹھیک ہے عامل صدق وہی سلوک کریں گے کہ جو اس کے کاموں کے مصاب سے ہوا یہ سید نعمر رضی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہی سے ہمیں پتہ جل جاتا تھا اللہ کے رسول کو وہی آ جاتی تھی پتہ جل جاتا تھا ابھی فلا منافق ہے فلا ٹھیک ہے بعض وقت یہ ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا یہ شخص منافق ہے میسی گردن مار دوں گا اللہ کے رسول نے فرمائے نہیں منافق نہیں یہ بھی ہوا نا تو پڑھیں گے آگے قصہ انشاءاللہ تو اب دیکھیں معاملہ ظاہری صورت کے مطابق ہوگا ایک آدمی کفار کے لشکر سے پکڑا وایا ہے ایمان کا دعویٰ کرے نہ کرے آپ آئے ان کے ساتھ ہیں آپ سے غنیوت لیا جائے گا آپ سے جو فدیہ وہ لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لائن ان کی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے میں تو آج کل بڑا مندی ہے تاجروں کی ہمیشہ مندی ہی مندی ہوتی ہے نفع میں نقصان چل رہا ہوتا کہتے ہیں بڑی مندی ہے تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس جب تم نکل رہے تھے آپ بدر کے لیے تو عمل فضل سے آپ نے کہا تھا یہ اتنے ہزار کا دیئے دفینہ ہے غالباً بیس ہزار کا تو یہ اگر میں مارا گیا تو اتنے فلان کو اور اتنے عقیل کو اور اتنے طالب کو اور اتنے فلان کو اور اتنے فلان کو اور یہ اس کے لیے میرے نہیں سوری قسم کے لیے اور اتنے عبداللہ کے لیے اور اتنے فضل کے لیے جو عباس کے بیٹے تھے یہ ان کو دے دینا وہ جو دفینہ آپ نے چھپایا تھا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت عباس حیران رہ گئے حضرت عباس کہتا ہے یا رسول اللہ سچی بات ہے آج واقعی ایمان میرے دل میں داخل ہوا ہے ابھی تو کہہ رہا تھا میں تو پہلی مسلمان تھا اب خود ہی اعتراف کیا کہ آج پہلی دفعہ میرے دل میں ایمان داخل ہوا ہے اس کی خبر تو میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو دی نہیں تو خیر پھر بھی نہیں مانے پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنا میرے ساتھ مال تھا وہ آپ نے چین تو لیا ہے وہی میرا فدیہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہم نے آپ سے تبرست تھی اللہ نے ہمیں دلوا دیا ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا وہ مال منگوائیں پھر آپ کو چھوڑیں گے اور اپنا بھی ادا کریں اور آپ کے دو بھتیجے ہیں نوفل اور عقیل ان کا بھی ادا کریں اور آپ کا وہ حلیف ہے عطبہ ان ساروں کا چاروں پانچوں کا جو ہے آپ ادا کریں گی فدیہ تو پھر آپ کی جان چھوٹیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ان کے چچا کے ساتھ سپیشل سلوک ہو ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ رات کو روایت میں آتا ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ کو باندھا ہوتا ہے تو مشکیں کس کے بانی ہوئی تھیں اور وہ کرا رہے تھے اور پورے رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیف کے خیال سے نیند میں نہیں آئی حتیٰ کہ انسار کو پتا چلا تو انہوں نے صرف نہ صرف عباس باقی سارے قیدیوں کی مشکیں ڈھیلی کر دی یہ بھی ہے ڈھیلی تعلق تو بہت زیادہ تھا اور رہا ہمیشہ رہا آخر تک رہا اچھا اس سے برعکس ایک اور معاملہ بھی ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص ابو العاص بھی گرفتار ہوئے اور ابو العاص ان لوگوں میں سے تھے جو زبردستی پکڑ کے لائے گئے تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا ایک تو یہ اور ابو العاص نے مکہ میں تیرہ سال قریش مکہ نے بہت ان پر زور ڈالا تھا کہ زینب کو طلاق دے دو یا کم سے کم اس پر کوئی ظلم و ستم ڈھاؤ تو انہوں نے انکار کیا تھا اور انہوں نے اس کو رزیسٹ کیا تھا اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان کو طلاق بھی نہیں دی اور ان کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کیا تو ابو العاص گرفتار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریایت نہیں فرمائی کہا فدیہ دے گا اپنا داماد ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہی آج کل دامادوں کے کیا نخرے ہوتے ہیں ہماری حکومتوں میں در آپ کو سوچ لیں داماد چچا بھتیجا پڑوسی جس نے کبھی ساتھ کھیلا تھا خوب نوازہ جاتا ہے میٹرک پاس بندے کو وجی ڈی سی کا چیئرمن لگا دیا جاتا ہے یہ حال ہے ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے میٹرک پاس خیر خیر چلو خیر تو فدیہ آیا جب فدیہ آیا تو فدیہ کے مال میں ایک اونکس کا ہار تھا عقیق جیسے کہتے ہیں عقیق پتھر ہوتا ہے سیاہ یا سرخ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اس کا ایک ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہار تھا انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو جہیز میں دیا تھا جب وہ ہار دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیدہ ہو گئے اور ایک تو سیدہ خدیجہ کی یاد آئی دوسرا بیٹی کی بھی یاد آئی سب سے بڑی لادلی بیٹی تھی تو اس وقت پہ یعنی بعد میں فدیہ آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انسار سے اور صحابہ سے کہ اگر تم لوگ اس بات پہ اعرائد یعنی اگری کرو اس سے اتفاق کرو تو میں اس کو یہ ہار چھوڑ دوں تو صحابہ تو ظاہر ہے صحابہ کا معاملہ ہی اور تھا جن کے دل تنگی سے بچا لیا گئے وہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں تو صحابہ تنگی سے کوئی سو دور تھے صحابہ نے بالکل فوری طور پر مان لی بات اور وہ ہار واپس کیا گیا لیکن ایک تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی قربانیاں کب سے پہلی مسلمہ اور مسلسل انہوں نے اللہ کے راستے میں پورا مال اور ایک ایک لمحہ دین کے راستے میں خرچ جہاں صرف کیا اور جو ان کا کردار اسلام میں بلکہ جو اہل اسلام پر ان کے حسانات ہیں ان سے ہم کبھی اہدہ براہ ہو سکتے ہیں دین پر اہل دین پر ان کے حسانات اللہ کے دونوں پر احسان ہے اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی لیکن ان کے بعد تمام نسلیں آنے والی جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے احسان سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اتنے زیادہ ہم نے اس کا جو ہے آدھا نہیں کر سکتے تو ایک تو سیدہ خدیجہ کے وجہ سے دوسرا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو العاس کو کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ جا کر زینب کو مدینہ بھیجوا دیں اب آپ ان کو اپنے پاس نہ رکھیں کیونکہ یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ کفار کی پنرکیہ ساتھ کفار شہروں کے ساتھ ان کی مسلمان بیویاں نہ رہے ابو العاس نے اس بات سے اتفاق کر لیا انہوں نے کہا کہ میں بھیجوا دوں گا اور وہ اپنی قول کے سچے ثابت ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کنانہ بن الربی کے ساتھ بیگم صاحبہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا اب وہ بڑا ویسے تو خفیہ رکھ کے چلے تھے اپنا عراض ان کی حجرت میں لیکن غلطی یہ کی کہ دن میں چل پڑے اور لوگوں کو خبر ہو گئی اور ابو سفیان اور چند دوسرے سوار گھوڑے دوڑاتے ان کے پیچھے پہنچ گئے اور ایک ان میں سے شخص تھا حبار بن الاسود اس نے بعض روایت میں آتا ہے کہ نیزہ جس اونٹ پہ سوار تھی سیدہ زینب ردلانہ اس اونٹ کے اوپر ایک ہدج ہوتا ہے جس میں عورتیں بیٹھتے گئیں اس حودج پہ نیزہ اس نے مارا تو اس سے وہ گر گیا نیزہ وہ حودج گر گیا اور سیدہ زینب گر گئی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ گری تو نہیں لیکن بہت زیادہ ان کو جھٹکے لگے اور بہت تکلیف ہوئی اور اس وقت وہ ان کو حمل تھا اس وقت ان کو حمل تھا مہرحال جو بھی معاملہ ہوا اس کے اثر سے چند دن کے بعد ان کا حمل ضائع ہو گیا ان کا جو ہے وہ اسقات ہو گیا جب یہ معاملہ ہوا تو کنانا بر ربی نے اوری طور پر اپنا ترکش نکالا اور سارے تیر سامنے بکھیر کر تیر ایک تیر جوڑ لیا اس میں کنان میں اور اپنی کمان میں اور کہا کہ اب جو قریب آئے گا وہ زندہ بچ کے نہیں جائے گا اور جب تک میرے تیر ہیں تب تک تو تم لوگ میرے پاس نہیں آسکو گے اس کے بعد دیکھیں گے بھئی ان کی بھاوی صاحبہ کو آپ خاتون ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی شرافت ہے تو ابو سفیان ان لوگوں میں شامل تھے ابو سفیان آپ کو بتا ہے یہ ذرا سمجھدار آدمی تھے ابو سفیان آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کنانا یہ کمان جو ہے نا اس کو پہلے سائٹ پر رکھ دو آرام سے بات کرتے ہیں خیروں نے رکھ دی ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ابھی ریسنٹلی اس لڑکی کے باپ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور ابھی تم دن دہاڑے اگر اس کو سب کے سامنے لے کے جاؤ گے تو پورے عرب میں ہماری کمزوری اور شکست کی مزید دستانیں پہلے گی لگے گا کہ ہم بالکل ہی درہار گئے ہیں تو یہ تو بہت زلت ہے تم نے یہ کام اقل کا مظاہرہ نہیں کیا ہے کہ دن دہاڑے دن کے روشنے میں لے کے جا رہے ہو چند دن ٹھہر جاؤ تھوڑا سا معاملہ دب جائے چند دن کے بعد کسی وقت رات کے ٹائم خاموسی سے ہم کو لے جانا ہم بھی خاتون ہیں عورت ذات ہیں ہم نے بھی اس کو کچھ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا یا آپ مردوں کی لڑائیں ہیں آپس میں لیکن تم یہ کرو اور ابو صفیان دانشمند آدمی تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو کھرانا نے کہا ٹھیک ہے اور یہ ہوا کہ کچھ ہرسے کے بعد سیدنا زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ان کے بھائی گاؤنٹ ہوتے تھے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے موبلے بیٹے تھے وہ ان کو سیدنا زیدنا زیدنا رضی اللہ عنہ کو آ کر رات کی تاریکے میں لے گئے اس طرح انہوں نے حجرت کی بڑے تقلیف تھے حالات میں یہ سارے معاملے ہوئے ایک صحابی تھے ولید بن ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کے ستینے بھائی اور ان کا دوسرا بھائی تھا حشام تو ان دونوں نے وہ دونوں آئے اس کا فدیہ کرنے تو فدیہ تہوا چار ہزار جب چار ہزار تہوا تو خالد نے کہا یہ بہت زیادہ ہے حشام نے کہا ہاں تیری ماں کا بیٹا نہیں ہے نا ستیلہ ہے اس لئے تو کہہ رہا ہے تو خالد کو شرم دلائے بیچارے چپ کر گئے خالد نے کہا اچھا چلو چار ہزار دے تھے خیر عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پپیزاد بھائی وہ ان کے قیدی تھے جو ولید بن ولید تھے خیر چار ہزار پہ بات تہا ہو گئی تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چار ہزار کافی نہیں ہے چار ہزار ٹھیک نہیں ہے ان سے بولو ان کا باپ جو تھا ولید بن مغیرہ اس کی ذرہ بڑی مشہور تھی عرب میں عرب کی بہت مشہور ذرہ تھی بڑی قیمتی شہد سمجھیا دی تھی اور اس کے ہتھیار تھے وہ لاکے دے گا تو پھر ہم اس کو رہا کریں گے خالد نے پھر خالد بگڑ گئے خالد نے کہا یہ بہت زیادہ ہے چار ہزار تھی دوں گا یہ بہت زیادہ ہے پھر عشام نے ان کو تانے دیئے دو تین سگے بھائی نے جو ولید کا سگا بھائی تھا انہوں نے کہا تم یہ خیر بیچارے خالد وہ بھی بن گئے خیر پھر وہ لائے گیا کچھ ظاہر ہے مکہ سے مدینہ آتے آتے ہیں ایک ہفتہ تو صرف آتے آتے لگتا ہے ایوانوے کا تو انہوں نے کچھ دن کے بعد وہ رینج کر کے لے لو کر آئے وہ سارا فدیہ آدھا ہوا اور ولید کو جناب چھڑا کے بھائی کو لے گئے چند منزل دور پہنچے تھے کہ ایک رات جب وہ کئی رستے میں سفر میں پڑھا ہو کر کے سوئے تھے ولید خاموشی سے اٹھے اور واپس مدینہ چلے گئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا یہ تو بہت ہی برا ہوا اور وہ دولوں واپس بھاگے بھی یہ کہاں گیا وہ مدینہ پہنچے تو بھائی ساب مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے اس کو اور ہی گالیاں دیں انہوں نے کہا بھئی تو میں یہی کرنا تھا تو فدیہ کیوں ہم سے اتنا خرچہ کروایا ہے ڈبل نقصان کرایا انہوں نے کہا دیکھو ولید نے کہا دیکھو میں دل سے مسلمان تو ہو چکا تھا لیکن اگر میں پہلے اسلام قید میں چھوٹنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا تو سارے دنیا کہتی کہ یہ اس نے قید سے بچنے کے لئے کیا ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں خالصتاً اللہ کے لئے میں نے اسلام قبول کیا دین کی وجہ سے تو حق جان کے قبول کیا ہے اچھا یہ تو ہوا پھر ان دونوں بھائیوں نے کہا اچھا تمہاری کچھ چیزیں ہمانتے ہیں وغیرہ گھر میں پڑھی ہیں وہ لے جاؤ یہ بچارے شریف آدمی تھے ولید سب سے چھوٹے بیٹے تھے ولید بن ولید اب باپ کے نام تو ان کا نام تھا وہ بچارے ساتھ چل پڑے وہ مکہ پہنچے تو دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا بدلہ خوب لیا انہوں نے اور کافی عرصہ وہ بچارے قید رہے بعد میں رہا ہوئے بارحال جبیر بن متعم بھی متعم بن عدی آپ کو یاد ہوگا جس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور جس نے جب مقاتعہ کیا گیا تھا مسلمانوں کا شہب عبی طالب والا تو اس معاہدوں کو توڑنے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا تو ان کے بیٹے تھے جبیر بن متعم متعم اس وقت تک فوت ہو چکا تھا جبیر غزہ بدر و شریک تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ ان کا سب یاد ہوگا کہ وہ صلاح صفائی کی نیت سے آئے تھے بارحال وہ اپنے چند ایک دو کزنز کو اور ایک دو حلفاء کو چھوڑوانے آئے تھے وہ آئے تو تو ان کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لئے کہا کہ اگر متعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کو چھوڑنے کو کہتا ہے جن کو تم چھوڑانے آئے ہو میں ان کو بغیر فدیہ کی چھوڑ دیتا کیونکہ متعم کے مجھ پر احسان ہے متعم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا صلوق کیا اور خود جبیر کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں تو نماز کا ٹائم ہو گیا غالباً مغرب یا عیشہ یا فجر ہوگی کوئی جہری نماز تھی تو کہتے ہیں کہ سورہ تور کی تلاوت ہوئی اور میں اس کو سن رہا ہوں اور میرا دل اندر سے ہل رہا ہے اور ایمان میرے دل میں اس دن داخل ہو گیا لیکن میں اسے دباتا رہا کیونکہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ میرے چچا توعیمہ بن عدی قتل ہوا ہے حضرت حمزہ نے اس کو قتل کیا تھا اور میرے نیت تھی کہ میں نے حمزہ کو قتل کرنا ہے توعیمہ کے بدلے میں تو میں اب دل میں کشب کشب برپا ہو گئی نا آدھا حصہ اس دل کہہ رہا ہے کہ بھئی ایمان قبول کرو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بدلہ لوں گا چچا کا کہتے ہیں اس دن میں اپنے ایمان کو دبا کے سپریس کر کے واپس چلا گیا یہ لوگ تو خیر شرافت سے آئے تھے ایک شخص تھا عبی بن خلف عبی بن خلف وہ آیا اپنے بندوں کو چھڑایا اس نے فدیہ ودیہ دیا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ محمد میں نے گھوڑا پالا ہے اور اس کو خوب یہ اور یہ اور یہ جو بھی گھوڑوں کے اچھی غذا ہوتی یہ کھیلاتا ہوں اور اس کو اچھی طرح پال رہا ہوں اور میں آکے اس لیے کر رہا ہوں کہ آکے تمہیں قتل کروں گا آئندہ جب ہماری جنگ ہوگی نا تو میں تمہیں خود قتل کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں کسی شخص کو قتل نہیں کیا سوائے عبائی بن خلف کے اس بدبخت کو یہ بدترین مرتبہ حاصل ہے وہ واحد شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے قتل ہوا ہے بارہ وقت جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے عبائی بن خلف کا بھائی تھا عمیہ بن خلف اس کا بیٹا صفوان تھا جس کا ہم قصہ پڑھ چکے ٹائم ہے ہاں 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 وائن دس میلے ٹائم ہے تو صفوان نے عمیہ بن وحب کو کہا کہ کاش کوئی شخص محمد کو قتل کر آئے اب اس کا باپ مارا گیا تھا تو عمیہ نے کہا کہ میرے پر قرض بہت چڑھا ہوئے اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں ورنہ میں تو زندگی اور میرا بیٹا بھی محمد کی قید میں ایک بیٹا جو جو جوان تھا وہ محمد کی قید میں تو میں تو زندگی سے آجز ہوں اگر کوئی میرے بیٹے کا اور میرے قرض کا ذمہ لے لے اور میرے بچوں کو پالنے کا ذمہ لے لے میں اس کو میں جا کے محمد کو قتل کروں گا یعنی سویسائیڈ مشن پر چلا جاؤں گا وہ صحابہ چھوڑیں گے جنہی ایسے شخص کو صفوان نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں ساری عمر میں ان کی کفالت کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا فدیہ بھی دوں گا تیرے بیٹے کا تو جا جا کے مارا انہوں نے تلوار لی اس کو زہر میں بجھایا اور مدینہ پہنچ گئے جب مدینہ پہنچے مزید نوی کے قریب پہنچے ہیں تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو اب تلوار گردن میں نٹکائی ہوئی ارادہ ہے قریب جا کے کسی بہانے سے غتل کروں گا تو بیچارے ابھی مزید نوی میں داخل ہی ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے دیکھ لیا وہ شیر کی طرح آئے لپکتے ہوئے اور اس کی گردن پکڑ لی اُس بیچارے کی گردن پکڑ لی اور گردن دبائی ہوئی حالت میں ہی بیچارے کو لے کر آگئے اب وہ بیچارہ بلبل آ رہا ہے ان کی گرفت میں حضرت عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمائے عمر چھوڑ دو اس کو کوئی بات نہیں چھوڑ دو خیر چھوڑ دیا لیکن حضرت عمر نے کہا باقی جو انسار بیٹے تھے کہا اس کا دھیان کرنا یہ تلوار کو ہاتھ نہ لگانے پائے مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو کہا یا رسول اللہ بیٹے کے فدیہ دینے آئے ہو محمد بیٹے کے فدیہ دینے آئے ہو فرمایا کہ تلوار کیوں لائے ہو ساتھ تو کہتے ہیں تلواروں کا برا ہو بدر میں انہوں نے ہمیں کیا کام دیا ہے آگے سے صرف اس طرح کی کپ لگائی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بات نہیں فرمائی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ حتیم میں صفوان سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے اب وہ پریشان وہ کہیں یا رسول اللہ اب اس وقت مخیال ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بات کا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی اور یہ سوائے وحی کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے میں واقعی غلطی پہ تھا میں ایمان لاتا ہوں ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اپنے بھائی کا اعزاز اکرام کرو اس کو قرآن سکھاؤ اس کو نماز سکھاؤ اس کے قیدی کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دو صحیح رہو تو اب مسلمان ہو گئے ہیں اور عمیر جناب دین کے پرجوش مبلغ بن گئے اور جناب جا کے انہوں نے واپس مکہ گئے اور وہاں پہ جا کے کئی لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے اور صفوان سے ٹھیک ٹاک ان کے وہاں لڑائی ہوئی لیکن پھر وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ بول سے ایک صحابی تھے ایک شخص تھا ابو عزا اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب ہوں میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا میری بیٹیاں چھوٹی ہیں میرا میل اولاب بھی کوئی نہیں ہے آپ مجھ پر حسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم آئندہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آؤ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ جناب بغیر فدیہ کے رہا ہو گیا جب رہا ہوا اگلے سال احد میں وہ بیوقوف شخص پھر آ گیا ٹھیک ہے کفار نے کہا جی اس بار ہم اتنا بڑا لشکر لے جائے پہلے اس نے کہا کہ میں نے محمد سے حید کیا تھا انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر لے جا رہا ہے محمد اس بار نہیں بچے گا ٹھیک ہے وہ پھر ساتھ چل پڑا اور کمال دیکھیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن یہ احمق شخص جو ہے گرفتار ہو گیا ابو عزا احد میں گرفتار ہوا پھر خوب روید ہویا خوب لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس نے واویلہ کیا اے محمد میری بیٹیاں چھوٹی ہیں بڑا غریب ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے میں بڑا غریب ہوں پچھلے سال بھی آپ نے مجھے اسی وقت سے چھوڑا تھا آپ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ تو یہاں سے واپس جائے اور اپنے داڑی پہ ہاتھ پھیر کے کہے کہ میں نے محمد کو دو دفعہ دھوکہ دیا ہے دو دفعہ نہیں آپ نے اپنی شرط کی خلاف وردی کیا اس کی گردن اڑائی گئی بلکل ٹھیک ہے مسلمان دھوکہ کھانے کے لئے تو نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا اس طرح دو دفعہ وہ بھی دو دفعہ اچھا ایک آخری معاملہ یہ ہوا کہ ایک سردار تھے بنو عامر کے بنو عامر بن لوائی کے جو قریش قریش کا ہی حصہ ہے لیکن تھوڑا سے پیریفرل قبیلے سمجھاتے ہیں ان کا نام تھا سوہیل بن عمر اور وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ بہت بڑے خطیب تھے اور اسلام کے خلاف بڑی تقریریں کیا کرتے تھے تو سوہیل بن عمر گرفتار ہو گئے اب گردن دونوں ہاتھ یوں کر کے پیچھے گردن کے پیچھے بانے گئے ہیں رسیوں سے بندے میں ہیں چاہیے پیروں میں بھی کوئی رسیاں پڑی ہوئی ہیں تو سیدہ سودہ ام الممنین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک وہ دالان سے تھا مسجد کے ساتھ وہاں جنب یہ سوہیل بن عمر اس طرح برے حال میں بیزت ہوا وہاں پڑھا وہاں اس طرح بندہ وہاں پڑھا ہے اب سوہیل بن عمر سیدہ سودہ سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے اور یہ پردہ کے حکم ناظر اللہ عنہ سے پہلے کا قصہ ہے اور وہ ان کے دیور تھے یعنی ان کی جو پچھلے شہور تھے سکران بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے چھوٹے بھائی تھے اور قبیلہ دونوں کا یہ کیا تھا انہوں نے کہا ابو یزید تم بھی گرفتار ہو گئے ہو کیوں نہیں تم نے مردوں کے ساتھ لڑکے جان دے دی مر جاتے تم یہ کہ زلط میں گرفتار ہو کہہ تو دیا بہت ان کو اچھا نہیں لگا کے بیچارہ اس طرح ان کا دیور تھا چھوٹے بھائی کی طرح تھا بہت ان سے چھوٹے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کو بہت برا لگائی ہے جو ہی یہ کہا تو نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے سودہ تم اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے پر اُبھار رہی ہو تو بات تو یہی تھی نا تو جب یہ کہا تو حضرت سودہ شرمندہ ہوئیں فوراں معافی مانگی اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اپنے ان کی بات کو برا نہیں ملایا لیکن کہا بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص جوانا بڑا خطیب ہے اس کے ایسا کرے سامنے کے جو چند دھانت ہیں توڑوا دیں تاکہ اس کی زبان بے قبو ہو جائے یہ خطابت اس کی ختم ہو جائے یہ بڑے دین کے خلاف تغریریں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی مسلح کرنے کو پسند نہیں فرمایا اگر میں اس کا مسلح کروں گا ہو سکتا ہے اللہ میرا مسلح کرے ٹھیک ہے تو مسلح نہیں کروں گا یعنی یہ حرکتے نہیں ہم کرتے ہیں مسلمان یہ حرکتے نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ شاید اللہ تمہیں اس سے کبھی ایسی چیز دکھائے جو تمہیں پسند ہو یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعین ہی یہی ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پورے عرب میں ارتداد پھیل گیا اور وہ سے لوگ مرتض ہو گئے سوائے تین بڑے شہروں کے مدینہ مکہ اور طائف اور مکہ میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ محمد تو فوت ہو گیا چلو ہم باب دادا کی ذین پہ چلے جائیں تو اس حضرت سوائل بن عمر سوائل بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریش اسلام لانے میں تو ہم سب سے آخر میں تھے اور مرتض ہو جانے میں ہم سب سے پہلے ہو جائیں تو جو شخص ارتداد کی بات کرے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے تو انہوں نے قریش کو ارتداد سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا حضرت سوائل بن عمر نے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے شاید آپ لوگوں نے قصہ تو سنا ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو آگے سے جواب دیا گیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے یہ جواب بھی سوہل بن عمر نہیں ہے روایتماد ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دس مسلمانوں کو مسلمانوں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا سکتے تو ان کو بھی آزاد کیا جائے گا جس دین کا پہلے ہی حرف اقراء تھا اس میں پڑھنے لکھنے کی یہاں مہتا ہے فدیہ بھی معاف باقی ہر چیز معاف اگر وہ دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں لہذا قیدیوں کے لیے چار حکامات ہیں امام وقت چاہے تو ان میں سے کسی ایک پہ عمل کر سکتا ہے قتل اگر ضرورت سمجھیں احسان کر کے بالکل ہی چھوڑ دینا جیسے ابو عزہ کو چھوڑا تھا یا فدیہ یا کسی شرط کے تحت چھوڑ دینا یا یہ کہ انہیں غلام بنائے جائے جیسا کہ بنو قریضہ کو غلام بنائے گیا تھا ان کے اور طور بچوں کو ان چاروں چیزوں کے جو نظیر ہے دین میں موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی سمجھنے کی اور عمل کی تحفیق دا فرمائے سبحانہ ربکر رب العزت عمی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین